آپ لوگوں کو پتا ہے کہ منافق کبھی بھی انسان نہیں ہوں گے کتے کے بچے بھی کبھی انسان نہیں ہوں گے یہ واسعہ بھی بھی ایفی کمر یہ کتے کے بچے نہیں ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ کتے کی نسلیں کوئی حرامی کی نسلیں یہ کوئی مطلب آیاشی کا نتیجہ ہیں یا دونوں کبھی انسان نہیں بنیں گے بھڑوے کے بچے اب رات کو بابا رازم نے سینچری چڑھ دی وہ بھی ان کو راس نہیں آئی ہاں ان کی بہن کا یار جو ہے ان کی ماں کا یار کوئیٹا کی ٹیم کی ماں بہن کر رہا ہے کوئیٹا کی ٹیم میں اس سے بیٹنگ نہیں ہو رہی اس کو کچھ نہیں کہہ رہے سرفراز احمد جو بوجھ بنا بیٹا ہے کوئیٹا کی ٹیم کے اوپر اس کو یہ کچھ نہیں کہہ رہے جو ان کی بہن کا جو نہ بجا رہا ہے وہاں کھڑا ہو کر سینچری بنانے کے بعد بھی یہ مطلب ان کو حضم نہیں ہے اب جہاں پہ بابا رازم نے ایک سو گیارہ رنڈ بنائے وہاں پہ ٹیم نے دو سو رنڈ بنائے سامنے کوئی اور صرف ساہی مہیوب کے علاوہ اور کسی نے رنڈ نہیں کی ہے بابا رازم نے ہی کی ہے اب وہ بھی ان لوگوں کو راز نہیں ہے اتنے بیغرت ہیں میں کہتا ہوں یہ ایک ہمدانی بیغرت ہیں یہ نسلی بیغرت ہیں بھلے میری ویڈیو سنیں یہ نسلی بیغرت ہیں اب ان کی منافقی سنو یہ دیکھو پہلے یا سنو ایفی کمر اب انہیں کٹی کے بچوں کے آپ لوگ بات سن رہے ہو پہلے تو ایفی کمر تیری شکل پہ لانت تیری آنے والی سات پشتوں پہ میری طرف سے لانت ہے اور یہ افیہ واسِ حبیب سالے حرام کھور کی نسلو اب ان کی تین چار باتوں کا میں جواب دیتا ہوں ایک یہ کہ یہ خوش ہو رہے تھے جب اٹھارہ پہ اٹھارہ چلیے تھا یہ خوش ہو رہے تھے کہ آزم خان جتوا دے گا میرا گھنٹہ آزم خان نے جتوایا بعد میں ان منافق لوگوں کی لائیو بند ہو گئی جب پشاور زیلمی میچ جتا ہے آپ لوگ اس کے ویڈیو جا کے دیکھو ان کا جو ہے نا ایک سو ایک گھنٹہ سات منٹ کی یہ ویڈیو ہے یہ اٹھارہ منٹ پہ جو نا یہ بیٹے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگرے تین چار منٹ پہ ان کا لائیو بند ہو جاتا ہے جب پشاور زیلمی میچ جیت جاتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا بکواس جھڑی ہے کہ ساڈ اکسٹھ بولوں پہ بابا رادم نے سنچری جہاں بنای وہاں پہ دوسرے پیلر میچ جتوایں گے جتواں کے دکھایا اور میں ایک بات بتاؤں یہ تصویر دیکھ رہے ہو یہ آئی پیل میں جو ویراد کوئی نے سنچریہ لگائی ہے نا جس کو یہ اپنی بہن کا یار وہاں سے عبیب اس کو اپنی بیٹی کا یار بنا کے بیٹھا ہے اور افی کمر جو ہے نا اپنی اس کا بہن کا یار بنا کے بیٹھا ہے کوئی اب اس کوئی کی سنچریہ بھی دیکھ لو تم لوگ کوئی کی سنچریہ دیکھ لو 63-63 بولوں پہ کوئی نے سنچریہ لگائی تھی 61 بولوں پہ اس نے 61 بولوں پہ 101 بنایا ٹیم ہار گئی تھی ٹیم نے 200 بھی نہیں بنایا تھا وہاں پہ صحیح تھا بابر آزم نے 63 گندوں پہ 111 رنڈ بنایا ٹیم بھی جیت گئی وہاں پہ ان کو تکلیف دے رہا ہے ان کتی کے بچوں کو دونوں حرامی کی نسل ہے اب ویراد کوئی کی یہاں پہ سنچریہ دیکھ لو جو 2016 کی اس نے جو 4 سنچریہ لگائی تھی وہ 2016 کی 4 سنچریہ میں سے ایک 63 بول 58 بول 55 بول 50 بول اور پھر جو 2019 میں بنائی تھی وہ 58 بول پھر جو 2023 کے IPL میں جو دو سنچریہ لگائی تھی 63 بول پہ 100 آؤٹ ہو جاتا اور پھر جو ہے نا 61 بولوں پہ 101 اور ٹیم ہار گئی تھی یہ ویراد کوئی وہ 63-60 بولوں پہ سنچریہ کرے وہ ان کی ماں کا یار ہے ان کی بہن کا یار ہے ان کی جو ہے نا ان کا مطلب کہ یہ دھنڈہ کرواتے ہیں اپنوں سے ان کے پاس وہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے تو ساری ان کی باتیں سن لی آپ خود بتاؤ یہ منافق ہیں یا نہیں پہلے تو سرفراد احمد رنز نہیں کر رہا اس کے بارے میں ان کی کوئی بات نہیں آ رہی IPSL کا میچ چل رہا تھا بابا رادم نے سنچری چڑھی ان کی ایک ویڈیو سامنے نہیں آئی جب آزم خان اور منڈروں کی پانڈرشپ لگی پشاور ہارنے لگا یہ لوگ لائیو پہ بیڑی آتے ہیں اور پورے لائیو میں آپ لوگ دھا کے دیکھو پوری ویڈیو میں انڈیا اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ کے بارے میں ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں جب ایڈ میں پشاور دیل میں ہارنے کے قریب آتا ہے تو ان لوگوں کی بکواز بابا رادم کے خلاف شروع ہو جاتی ہے اور موٹا جو ہے نا یہ آزم خان یہ پشاور کے خلاف نہیں کھیل رہا ہوتا یہ ان کے گھر میں گھر پہ جو میں چڑھا ہوا ہوتا ہے یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ آزم خان آؤٹ ہو جاتا ہے ایک آور میں چار وکٹز گر جاتی ہیں نئے بولر کو بابا رادم بول دیتا ہے وہ وکٹیں اڑا دیتا ہے اسلام آباد کی اور جب پشاور جیت جاتا ہے ان کمین نسل لوگوں کے لائیو میچ بند ہو جاتا ہے لائیو ویڈیو ان کی بند ہو جاتی ہے بھاگ جاتے ہیں